کشمیر کے جو آہ لیڈر ہیں وہ ملے پرائیم نسٹر نہدہ مودی سے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے برین بس میں ڈاکٹر انوی شاردہ اور میرے ساتھ اور ہمارے ساتھ جمہو سے جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر عجی چرنگو جی میں ڈاکٹر شاردہ جی پہلے آپ کی اپینل لیتا ہوں پھر ہم ڈاکٹر چرنگو جی کو ویلکم کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیوں بات ہوئی ہے جب یہ وہ لیڈر ہیں جن کو انہوں نے ایک ایک سال کے لیے ڈیڈ ایڈ سال کے لیے گھروں میں نظر بند کیا ہوا تھا کیا گورنمنٹ کی اس کے پیچھے فیلوسفی ہے یہ نو بن نوز لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو لیڈر جنہوں نے کشمیر کو جس میں سے چار فارمر چیپ منسٹرز ہاں جی چار فارمر چیپ منسٹرز تھے جنہوں نے کشمیر کو ختم کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور اپنے جیبیں بھرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ ان کو دوبارہ بلا کر ہمیت دے رہے ہو یہ میری سمجھ سے باہر ہے that's number one number two آپ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو جو کہ میٹنگ کے بعد بھی میں ہر ایک جو لیڈر ہے اس کا میں نے بیان سنا اور ہر لیڈر نے جو پہلے میں چار چیپ منسٹرز کی بات کر رہا ہوں جو گون صاحب تھے ان کا بیان کچھ الگ تھا جو چیپ منسٹرز تھے فارمر انہوں نے یہی کہا دے کہ ہم نے ان کو کہا کہ 370 ہٹاؤ اور وہاں پر ڈیموگریسی لے کے آؤ اور وہاں پر الیکشن کرواؤ یہ تو بات انہوں نے پہلے بھی کہہ دی تھی کہ اس وقت وہاں پر ہم الیکشن جو ہے جلدی سے جلدی اس میٹنگ میں امیت شاہ نے کہا کہ ہم جلدی سے جلدی اس الیکشن وہاں پر کروائیں گے آپ کو پتہ وہاں پر ڈی لیمیٹیشن جو ہی کا سٹرکچر چل رہا ہے جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پر ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اب میری آپ کو شاید سمجھو یا آجے جی ہمیں بتائیں گے کہ ان لیڈرز کو بلا کر ساڑھے تین گھنٹے پرائم میسٹر ہوم منیسٹر جی اور منیسٹرز جمہو کے جو موڈی صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سب منیسٹرز کو لاکر انہوں نے وہی اپنی ریٹل لگائی سب نے وہی کہا قلام نبی عداد نے کہا کہ جی ہم نے اپنے پانچ پوائنٹ رکھی ہیں مفتی نے کہا کہ جی میں نے بھی ان کو بتا دیا کہ اگر تھری سیمنٹی نہیں اٹھے گا ہماری پارٹی الیکشن ہی نہیں لڑے گی ارے نہیں لڑے گی تو نہ لڑیں آجی اور غلام نبی ابھی مجھے یہ نہیں سمجھاتا کہ کانگریس پارٹی کو اپنے پیروں پر کلھاڑی مارنے کا کتنا شوق دے ڈوٹ انڈرسٹینڈ کی تری سیمنٹی کے ہٹنے سے ہندوستان کے لوگوں میں ایک نیا قسم کا عصہ پیدا ہوا کیونکہ یہ تری سیمنٹی بہت دیر سے ہٹ جانا چاہیے تھا اب ہٹا ہوا ہے یہ ایک ریالٹی ہے اور اس ریالٹی کو آپ کے سامنے جو ہے وہ ان لیڈرز نے اس کو پھر کٹ کرنے کوشی کہ میری مجھے کچھ خبریں ایسی پتا چلی ہیں کہ ویسٹرن والڈ اور سپیشلی یو ایسے نے پریشر ڈالا کہ آپ اس سیچویشن کو جلدی ختم کرو دو سار ہو گئے ہیں ایسا اس میں کیا ساتھ چاہے کیا نہیں آئی ڈونٹ ڈو لیکن سننے میں ایسے آیا کہ کشمیر کے معاملے میں تھوڑا سا انہوں نے بھی پریشر ڈالا کہ آپ کو جلدی وہاں پر الیکشن کروانے چاہیے دیکھیں ہونے کیا جا رہا تھا جمہو کو لاکھ کرنے جا رہے تھے کشمیر کو لاکھ کرنے جا رہے تھے جمہو کی پاپولیشن بھی زیادہ اور جمہو کا ایریا بھی زیادہ کشمیر کا ایریا بھی کم ہے اور پاپولیشن بھی کم ہے لڈاک کا ایریا جو ہے وہ سکسٹی فائی پرسنٹ آف در ٹوٹل جمہو ان کشمیر اب اس میں جب نہرو نے سب سے بڑی گلتی کیا کی نائنٹین فارٹی ایٹ میں کی پاپولیشن کشمیر کی کم جمہو کی زیادہ کشمیر کو سیٹیں زیادہ دے دی اور جمہو اور لڈاک کو اتنی سیٹیں دی جتنی کشمیر کو دے دی تو یہ نائنصافی وہیں سے شروع ہو گئی تھی اور میں آجے صاحب کا سواگت کرنا چاہتا ہوں ڈاک صاحب آپ کا بہت بہت سواگت سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پانون کشمیر کا کیا مطلب ہے پانون کشمیری شبد ہے اور یہ آپ ایسے کہیں گے کہ اگر ہم کو کہنا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہمارا اپنا ہمارا اپنا دونوں شبدوں کو ملا کے جو باو بنتا ہے وہ پانون کا باو پانون کشمیر ہم جب نشکاست ہوئے تھے بستاپیت ہوئے تھے نبے میں اس کے بعد کشمیر سے بستاپیت تمہارے انٹرلیڈ سپیس کی جو پاپلیشن نے واپس جانے کا ایک اہد کیا ہے اس انقل کیا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جب تک نہ کشمیر گاٹی میں جو ان کا جاتی ہی سمحار جنوسائیڈ ہوا اس کے پیچھے تاکارن یہ تھا کہ جمع کشمیر دارہ پیس ستر کے تحت بھارت کی سکلر درتی پہ ایک مسلم ریاست بند ہوئی اور اس مسلم ریاست کے بنتے ہوئے وہاں پہ مسلم سانپردائکتہ بھی بڑی اور وہاں پہ مسلم الگاواد کی پڑا اور وہی الگاواد ایک ایسے چرم سے پہنچا جہاں پہ اس کا سینکی کرنیاں ملٹرائزیشن ہو گیا اور کیوں ہی ملٹرائزیشن ہو گیا اور انہیں جنوسائیڈ کیا ہندو پہ ہندو کو آنکھا اس لیے ہندو کے جنوسائیڈ کو رکنائز کر کے یہ مائیگریشن نہیں ہے جنوسائیڈ اور جب واپس جانے کی بات سوچی جا رہی ہے تو ایک ریورسل جنوسائیڈ کی پرکیا کو انلیش کرنا ہے اس کے بغیر اگر آپ اس کو ایک مائیگریشن کے طریقے سے کریں گے وہ ایک اسکرمائز آرڈر میں چھوٹیسی مائنورٹی کو ان کو سببیٹ کرنے والی بات ہو تو اس صندوق میں ہم نے کہا کہ جمہو کشمیر کا ریورسلیشن ہونا انیواری ہے اور ابھی تک جمہو کشمیر اور لڈا کو اکٹھا رکھ کے جو بھی کوئی سٹرٹیجک پرسکٹیو تھا اس کو قاملت آف ایڈیا نے اوور دے یئرز خود ہی ڈیپیٹ کیا کیونکہ انہوں نے دو نون مسلم میجارٹی ایریاز کو ورچولی خوستیج رکھا اس راجنیتی کے جو کشمیر کے ساتھ کشمیر سے آت رہی تھی اور جس راجنیتی کا ورچت پورے ارسلوائی جمہو کشمیر کا دیش ہمارا ماننا ہے کہ آٹکل ڈی سیونٹی کے تحت جمہو کشمیر میں ایک کانٹینیویشن آف ڈی پاکستان مومنٹ چل رہا تھا اور اس کے تحت یہ ایسی ایک پروسس ہوگی جس پروسس میں ہندو کو نکلنا پڑے تو ہم کہتے تھے کہ آپ ری آرگنیزیشن کیجئے اور کشمیر گاٹی میں جہلم ندی کے اتر اور پورو کے کشیدر میں پرمکتہ تھی جو ساوز کشمیر یہ آتا ہے وہاں پہ سارے ایسے سماج کو جو پہلے نکلا ہے ابھی نکلا ہے ان کو بتایا جائے اور اس کی دوستہ کو ایک سنٹری ایڈمیسٹریٹی بنا ہے نہیں یہ تو آپ کا دیکھیں یہ تو آپ کا وچارہ ہے نا کوششن یہ ہے کہ جو کل میٹنگ ہوئی ساڑھے تین گھنٹے پرائم میسٹر کے ساتھ اس میٹنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد غلام نبی ازاد کا جو بیان کی سارے پندتوں کو اگر ہم وہاں پر واپس نہیں لے کے جائیں گے تو یہ ایک انسانیت کے ایڈمیسٹ بہت بڑا دھوک ہے انہوں نے دس سر راج کیا وہ کیوں نہیں پندتوں کو وہاں پر لے کے گئے پہلی بات دوسری بات یہ کہ آپ اس میں کل کی میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اس کس اندرب میں دیکھتے ہیں پہلے سندرب کی بات کریں گے اس کے بعد میں جو آپ پشمیر میں ہندو کی واقسی کی بات ہے اس کے بعد پہلا سندرب یہ سائز کا کہتی ہے ہم کو لگتا ہے کیونکہ وہ وہی سائیکل ریپیٹ ہو رہا ہے جس سائیکل کو میں کہتا ہوں کہ کشمیر گاجی میں ایک بھارت ترکار کی جو سوچ ہے وہاں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت جس کو میں کہتا ہوں ہاف سے سپریٹ سپیڈرز کے سو کریں یہ سلسلہ شیہ کبلا سے شروع ہوا اور اب تک یہ دو مجھے سٹریٹیجک لیول پہ ہماری بھارت تحیلی میں ہے اور سلسلہ اقلاف میں بھی تو ایسے لوگ جن کی پاپلیرٹی لویس ایپ پہ ہے ایسے ہیڈر جن کا کشمیر کے حالات کو بگاڑنے میں ایک ٹھنٹل روڈ رہا ہے میں ٹی 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 اور نیشنل کانسلز کو اوورگراؤنڈ اف سپریٹیزم مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سپورٹ انڈرگراؤنڈ اف ٹیررزم کو اتنا لہا ہے جتنا پاچھتان کا رہا ہے اس لئے ان کے بیسس پہ اگر آپ نئی پولیٹیل پروسس شروع کرتے ہیں تو وہ ایک سبورشیو پروسس ہوگی ایک قسم کا ایک سبورشن کی کامسل ہو یہ میں ایک بات کرتا ہوں دوسری بات جہاں پہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ انہوں نے یہ بیان یہ بیان یہ کب سے دے رہے ہیں اس میٹنگ میں دونوں سائٹ سے وہ لوگ بیٹھے تھے جو کشمیری ہندو کا جو جنو سائیڈ ہے اس کو جنائی کرتے ہیں اس میٹنگ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ابھی بھی جنو سائیڈ پروسس کو انسائٹ کرتے ہیں بار بار یہ کہنا کی کشمیری ہندو جگمہن کے کہنے پہ نکلا یہ بیسکلی کشمیری مسلمان کو انسائٹ کرنے والی بات ہے ان کا منشاہ ان کو یہ کہنے کا ہے کہ ایک پولٹیکل ساجش کے تحت ہزاروں سال سے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے انہوں نے اپنا گربار چھوڑا تاکہ وہ ایک راستہ بنائیں کہ بھارت کی فوج آ کے وہاں پہ مسلمانوں کو قتم کریں یہ ایک انڈریکٹ سجیشن وہ ڈراؤن پہ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جنہوں نے جاتی کمار یا جنو سائیڈ کی بتقریہ کو بڑا سیا بڑا 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 دیا سنگرام پورا محسن کرتے جو ابھی حالی میں جو کانسلر کو مارا گیا یہ سارے کلنگ اسی انسائٹیشن کے کارن ہوگی اور وہاں پہ ایسے لیڈر بیشے تھے جو اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں اس لیے دونوں سائیڈ سے ایک سائیڈ کے آپ آزاد کی بات کر رہے ہیں آپ فارق اپلا کی بات کیجئے محبوبہ محبوب کی بات کیجئے ہو ہیں یہ سب ڈینائرس آف جنو سائیڈ اور دوسرے سائیڈ بھی بھارت سرکار جس نے اس بات کو مانا ہے کہ جے کے الف نے فارملی ہوم سکتی کا بیان ہے لکیٹ روپ سے بھی اور انہوں نے بولا بھی ہے کہ کشمیل گاٹی میں جو جے کے الف پہ بین لگی وہ اس لیے لگی کیونکہ انہوں نے کشمیری پنٹوں کے اقلاف جنو سائیڈ کیا تھا اس کے باوجود بھی وہ نورمل سکویشن میں اس ساری پرابلم کو ایک مائیگریشن کے روپ میں تک کرتے ہیں اور ان کی سوچ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلم لیڈرشپ پھر سے ان لوگوں کو جو لیڈرشپ یا تو جنو سائیڈ کو انسائٹ کرنے میں ریسپانسبلٹی یا جو جنو سائیڈ کے ایبیٹرز تھے یا جو کلیبریٹ کسی میں کسی طریقے سے کر رہے تھے وہی لیڈرشپ کشمیری ہندو کو وہاں پہ واپس آ کے اپنی شرم میں لے تو انہیں بے جو ان کی یہ بات تھی یہ بات ہم بلکل ہم اس کو نرست کرتے ہیں تو اس ڈائیلوگ پراسس کو میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ بارک سرکار پھر سے ہافے سپریٹس پرسکٹیوز پہ کشمیر میں ڈیوکلیٹک پراسس کو شروع کرنا چاہتی ہے جو پہلے بھی گاہ تک ہوئی ہے اور اب بھی گاہ تک ہوگی پہلے بھی اس کا نفتان ہوا ہے اب بھی نفتان دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں لڈاک کو لگ کر دیا ہاں جی کل کو اگر جم کو لڈاک کر دیتے ہیں اور کشمیر کو ایک لڈاک کر دیتے ہیں جو کہ نائنٹی پرسنٹ پھر مسلم ڈومینیٹڈ ایڈیا ہو جائے گا اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا آنے والے ٹائم پر ورلڈ میں اس کا کوئی افیکٹ ہوگا یا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہیں جی اس پہ کوئی افیکٹ ہوگا اگر دیکھیں جو مین مین پہ پلان تھی وہ تو یہی تھی کی جمہو کو لگ کر دیا جائے اور کشمیر کو الگ کر دیا جائے جو 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 انٹرنل پلان تھی ان کی جی اب وہ پلان جو ہے آپ کو لگتا ہے کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ پلان جو ہے وہ تھپ ہو گئی دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ پلان کہاں پہ تھا اور اس کے کتنے ایویڈینسز ہیں ہمارے پاس یہ تو سب ہم سن رہے تھے چہمگوئیاں کہ بھئی یہ کچھ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر عجی چنگو جی میں آپ کے لئے کچھ یہاں پہ ڈائیلاؤگ بھی ہیں اور ایک ڈائیلاؤگ بھی ہے وہ وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے ملے کشمیری لیڈر پرائیم نیسٹر سے جس طرح پہلے بھی ڈائیلاؤگ ہوتے چلے آ رہے تھے لیکن مجھے اس میں تھوڑا چی ڈیفرنٹ بھی صورتحال لگتی ہے مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کشمیری لیڈر اتنی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں کیونکہ ان کا سٹینس پرائیم نیسٹر موڈی کے خلاف بی جے کی بی جے پی کے خلاف بہت سٹرانگ تھا ان سب لیڈرز کو ڈاکٹر صاحب یہ عادت پڑی ہوئی تھی کہ سرکاروں کی اپیزمنٹ ان کو مل جایا کرتی تھی اور پھر یہ اپنی ٹرمز پہ جاتے تھے کل مجھے لگا نہیں کل کی میٹنگ میں کہ یہ اپنی ٹرمز کو منوا سکے ہیں میں نے جو اس کے بعد سٹیٹمنٹس بھی سنی سارے کی محبوبہ مفتی نے یہاں تک کہا کہ ہم شکر گزار ہیں پرائیم نیسٹر نینڈرہ موڈی کے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے پاکستان سے بات کی اور سیز فائر کا جو بات چیتا ہے وہ ڈیفرنٹ لیول کا ہے وہ پہلے جس طرح ہوتے تھے وہ لیول نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ عمر آہ آہ فاروق نے یہاں تک کہا کہ ہم تری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے چاہتے ہیں نہ رہے لیکن معاملہ کوٹ کے پاس ہے غلام نبی ازاد نے بھی یہی کہا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ نہیں لیں گے یہ ایک بڑا کمال کا ورڈ ان کا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے سب جو ملاقات ہی مجھے یوں لگا ڈاکٹر چرنگو صاحب آپ مجھے بتائیے یہ سب کے سب باتیں تیہ تھیں کہتے ہیں کہ ایجنڈا نہیں تھا میٹنگ کا لیکن وہ ایجنڈا پہلے سے بنا ہوا تھا کہ آپ سب بیٹھیں گے ڈاکٹر اشاردہ نے بھی بات کی کہ یو ایس اے کا بھی تھا میں یہ سمجھ ہوں کہ انٹرنیشنل پریشر تو رہتے ہیں اب انٹرنیشنل پریشر میں نہ صرف یو ایس اے بلکہ آپ کا میڈل ایس بھی تھا لیکن بھارت اس بار مجھے لگا ہے ڈاکٹر صاحب بھارت اس بار کشمیری لیڈرز کے ساتھ اپنی ٹرمز پہ بات کرتا نظر آ رہا ہے نہ کہ ان کی ٹرمز پر ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے ہیں ایک میری اس سے پہلے کہ ڈاکٹر رجی صاحب بولیں آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کوٹ میں ہے یہ بات جب وہاں پر میٹنگ میں اٹھائی گئی پرائیم منسٹر نے بھی کہا میشہ میں کہا کہ یہ کوٹ میں کیس پڑا ہوا ہے ہم اس کے اوپر آپ کو ابھی کچھ نہیں کہا سکتے کوٹ ڈیسائیڈ کریں گے دوسرے لیڈروں نے بھی پھر بعد میں وہی بات کہی لیکن یہ کہنا کہ ہاں بھی ان لیڈروں کو اپنی ٹرمپ پہ انہوں نے بلایا یہ سم اور دی ادھر نہیں ایکسیپٹیبل کیونکہ آپ کی رائے ہیں نا تو میری رائے بھی سننی جی آپ اور جی ڈاکٹر سب گرائے بھی سنتے ہیں جی ڈاکٹر سب جی 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 ڈاکٹر جکن عجی جی آپ کی بات سننا چاہ رہے ہیں آپ کی آواز ٹوٹ ٹوٹ رہی ہے situation کی ایک اپنی آواز آ رہی ہے میں جی جی آپ آ رہی ہے آ رہی ہے جی بولیے ایک ایسی ایک ایسی process میرا ماننا تھا کہ آپ جو ایک نیا نظام بنانا جو ایک نیا آپ نے پرانے نظام کو ختم کیا سمیدانی کیا قانونی نظام کو ختم کیا جی اور جو آپ کو نیا ڈانچہ آپ بنایا ہے وہ پرانی درٹی پہ نہیں بنے آپ کو ایک نئی درٹی کھڑا کرنی ہے تو پہلی گلتی جو پچھلے ایک سال سے بارہ سرکار کر رہی ہے وہ ابھی بھی وہاں پہ governance کو انہی forces کو appease کر کے انہی forces کو سامنے لاکے جن کا اب سماج میں بھی لوگوں میں بھی کشمیر میں popularity at the lowest ever ہے خود عمر عبلا نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں اور اگر آپ کشمیر جائیں گے اور جنرل آپ assessment کریں گے مابوبہ محطی اور پاروکوبلا اور عمر عبلا کو لوگ publicly abuse کرتے اب ایک ایسی leadership جن کی popularity ground پہ بالکل نہیں ہے ایک ایسی leadership جو ہر ایک level پہ expose ہو گئی ہے ان کا encouragement to separatism ان کا encouragement for terrorism ان کی corruption processes کے سارے آیا ہیں سامنے خوروکوبلا پہ تو ابھی case چل رہے ہیں جب آپ visualize کرتے ہو کہ آپ آپ democratic process کو ان کے بلبوتے پہ کریں گے تو یہ آپ بالکل ایک غلط signal دے رہے ہو آپ نئے political forces کو اوبرنے کا موقع نہیں دے تو نئے political forces ہیں ڈاکٹر سر وہاں پہ کوئی دیکھئے ایک پیریڈ آئے گا ابھی میں آپ کو اظہارن دیتا ہوں انہوں نے پچھلے جتنے بھی election 96 دیکھتے ہیں ان elections میں ایک participation man repeat وہ muslim leader جنہوں نے militancy چھوڑی اور باہر میں political process میں join کیا اور پورا انڈین بن کے join کیا دیکھیں میں نے شروع میں بھی کہا تھا ڈاکٹر صاحب میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ جو leaders کو انہوں نے بلایا ان کو بغیر کسی بات کے ان کو دوبارہ دوبارہ حیمیت دی گئی ہے ان کو حیمیت نہیں مرنے چاہیے تھی ان کا وہاں سے صفایہ ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ پچھلے نائنٹین فیفٹی سے اگر ہم دیکھیں تو جو عبداللہ فیملی ہے اس کے مطلب اس کے فادر جی پھر یہ فروق اور اس کا لڑکا عمر انہوں نے کشمیر کا جس ڈھنک سے جی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کی پورا کا پورا میں والد وہ یوز نہیں کرنا چاہتا جو کہ عام یوز کیا جاتا ہے ٹھیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے کشمیر کو ختم کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اب انہیں انہیں پولیٹیشنز کو آپ جب میٹنگ میں بلا کے امپورٹنس دیتے ہو آپ نے کہا نہیں جی کہ وہ اپنی انہوں نے شرطوں پہ بلایا دیکھیں شرطوں پہ بلانے کے بعد اگر محبوبہ نے یہ بات کہی نا کہ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان سے بات کر کے بارڈو کو ٹھیک کیا ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ ان کو ڈریکٹ بات کرنی چاہیے نہیں ڈاکٹر صاحب وہ پتہ ہے کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ وہ لیڈر ہیں جو ببانگے دوھل کہہ رہے تھے کہ ہم تو ملیں گے ہی نہیں سرکار سے انہوں نے تو ہمارا بیڑا گھر کر دیا ہمارا سٹیٹس لے لیا اب وہی ملنے جی ڈاکٹر آجے صاحب اس میں صاحب میں ایک ہی پیج کرنا چاہتا ہوں کبھی آپ کے ساتھ پہلے بھی بات میں نے آپ کے جان میں وہ بات کلائی تھی اور آج وہ بڑی ریلیونٹ جی جو ہی آرٹیکل سی سیوین کی کو نیوٹر اور اس وقت بہت سے لوگ بول رہے تھے کہ جن دن آپ کرو گے ہزاروں کی سنچہ میں لوگ مارے جائیں گے کیوں ہی انہوں نے ان لیڈرز کو اریسٹ کیا کچھ نہیں ہوا ایک اوورگراؤنڈ کشمیر میں کام کر رہا تھا سیپریٹیزم کا فنڈمنٹلزم کا جو پاور کے اچران سے اندر ایڈمیسٹریشن سے گورنمنٹل اپریٹس سے کام کر رہا تھا کیوں ہی آپ نے اس کو ڈیفنکٹ کر دیا انڈرگراؤنڈ ڈیفنکٹ ہو گیا اس بات کو انٹرلائز کرنے والی ضرور ہے کہ ہم کو سیپریٹیزم کے فنڈمنٹلزم کے ریگریشن کے اوورگراؤنڈ کو ڈیفنکٹلائز کرنا ہے اور اس کو یہ معنیتہ نہیں دینی ہے کہ وہ ڈیموکریٹک میسٹر جی ان کو تو نہیں دینا چاہیے تھا لیکن وہ میں نے پوچھا کہ کوئی آلٹرنیٹا آپ نے کہا اس کو وقت لگے گا آلٹرنیٹ لیڈرشپ کے آنے میں پرائیمیسٹر موڈی نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے ان کے پاس جی پرائیمیسٹر موڈی نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ لیڈرشپ سامنے آئے لیکن یوتھ کو موقع بھی تو دے نا جب یہ جب یہ پہلے یہ امپریشن دیں گے کہ ہم کو حکومت کرنی ہے یا آزاد کے تو یا بارو کبلا کے سو یا محبوبہ مکت کے وہ نئی لیڈرشپ کہاں سے آئے سینٹڑو پھون میرے پاس کشکر سے آتے ہیں مسلم کے وہ کہتے ہیں کہ اگر انہی لوگوں کو سامنے لانا پا پھر یہ کیا ہی کیوں یہ سب کچھ ہے اب ہی بات انٹرناشنال پریشن کی دیکھتے انڈیا اگر ایک بنانا ریپبلک ہے ہم کو اندر کیا کرنا ہے انڈیا ٹیرنیزم کا ورس دنیا میں پچھرے تیس چیالیس سال سے ٹیررزم جیل رہا ہے اور ڈیموکریٹک سپیس کو یوٹیلائز کر کے ٹیررزم کو پن پایا جا رہا تھا انڈیا کے پاس جو بھی ڈیموکریٹک پروسس کرنی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسس نہیں کر دی ہیں لیکن جنہوں نے کنسسٹنٹلی ڈیموکریسی کو سببورٹ کیا ہے ان کو ریکنائز کر کے ڈیموکریٹک کے لیڈرز کے بارے گروپ میں یہ ایک سب سے بڑی انگلتی کرنے ہیں میں نے آپ کو ادارم دیا تھا ماندی جیبانڈی پورا کے لیڈر عثمان مجید کا کیوں نے لگایا اس کو ڈاکٹ صاحب نے جو بات کہی ہے تاہر صاحب اور آپ نے جو بات کہی کہ یوت کو لے کے آئیں کوسٹن یہ ہے کہ جب آپ پرانے جو بلکل نکارہ پولیٹیشن ہے جن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کشمیر کا بہت نقصان کیا جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیار موسٹ کرپٹڈ پیپل اب جب آپ ان کو دوبارہ ان کا فیس سامنے لے کے آئیں گے تو یوت کہاں سے اٹھے گا یوت کو بلانا چاہیے یوت سے باتجد کرنے چاہیے انہوں نے دو چار یوت کھڑے بھی کیے تھے کشمیر میں جی وہ فیس آئے بھی تھے لیکن وہ سمر دی ادھر جب آپ پرانے لیڈروں کو دوبارہ سامنے لے کے آو گئے تو وہ یوت جو ہے ڈس ہارٹنڈ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر انہی سے باتجد ہونی ہے تو پھر ہماری کیا ضرور رہ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس میں ایک نئی لیڈرشپ پچھلے دو سال میں کریئیٹ ہو جانی چاہیے تھی نہیں کی یہ ضرور ڈیفنیٹلی ڈرابیک رہا ہے اس وقت کی جو مدد فیڈل گورنمنٹ کا اور ضرور ان کو ساتھ ہی ساتھ جب انہوں نے تھری سیونٹی ایٹ آیا تھا ان ڈیڈروں کو جیلوں میں ڈالا تھا گھروں میں اس وقت یہ بہت ضروری تھا کہ ایک یوتھ لیڈرشپ یوتھ کا مطلب یہ نہیں کی بیس ساتھ جو اچھے آدمی وہاں پر جی جی پرو انڈیرشپ نئی لیڈرشپ نئی لیڈرشپ ڈاکٹر صاحب اس کا سلوشن کیا ہے آفٹر آل کیا اسی طرح گاڑی چلتی رہے گی کشمیر میں اب دو تین چیزیں اس کے بارے میں میں چاہیے پہلی بات میں نے کہی کہ ان کو حاف پر سپریٹس گورننٹ موڈل کو چھوڑنا چاہیے یہ پہلی بات ہے جو بھی ان کو آگے کرنا دوسری بات ان کو کرنی چاہیے کی یوم کشمیر میں پیٹریوٹیزم کو سیکلرزم کو ایک پریمیم ملنا چاہیے یوم کشمیر میں سپریٹیزم اور مسلم کمبلزم کو پریمیم نہیں ملنا چاہیے دوسری بات جو ڈیموکرائٹک لیڈرز ڈکٹ نائز ہیں جن کے اسٹیبلش سب ورشن لنک ہیں ان کو پولٹیکل پروسس سے بے ڈکل کرنا چاہیے جو ہی یہ پرکریہ شروع ہوگی آپ دیکھیں گے گراؤنڈ پہ آپ کے پاس سینٹوں کی سنکشہ میں لوگ آئیں گے سامنے اچھا چوتھی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جمہو کو ڈیلیجٹمائز کیا ہے جمہو کو ایک بیک یارڈ بنایا ہے ایک جمہو کا ویلیو انہوں نے رکھا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس بات کو چھوڑنا ہے ڈیولپنٹرل پروسسز کو لے کے پولٹیکل ایمباورمنٹ کو لے کے جب تک نہیں ہے جمہو کو اپنا یہ پورا حق دے تب تک ڈیموکریسی میں بیلنس وہاں پہ نہیں آئے گی دیکھیں دوہزار گیارہ کے سینسس پہ ڈیلیمٹیشن کرنا یہ ایک میجر کنسیشن سیپریٹی کیونکہ دوہزار اکیس میں آلریڈی سینسس ہونے والا تھا یہ کیوں پیچھے گئے اور دوہزار ایک اور دوہزار گیارہ کا سینسس وہاں پہ ایک سبورٹڈ ایڈمیسٹریٹو سیٹ اپ نہیں کیا اب سرکار نہیں سینسس کیا اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سینسس غلط تھا لیکن اگر دوہزار اکیس میں سینسس ہونے والا تھا ایک بائیومیٹرک سینسس کر کے ایکچول پوزیشن کیا ہے جمہو میں کیا ہے لوگوں کی پاپلیشن کیا ہے ان باتوں کو آپ دیکھ لیجئے جو جو ڈیفرنس ایک سا ایک ٹائم پہ ایٹی ٹو تھاوزنٹی پاپلیشن کی کشمیر اور جمہو کے بیش میں فٹیز میں وہ اس وقت چودہ لاکھ بن گئی ہے کشمیر اور جو مکن بھی ہے کچھ ایریاز میں دو دو سو پرسنٹ انکریز پاپلیشن پرسنٹیج ہو گئی اور ہماری جانکاری اور ہم نے بارک سرکار کے مجان میں بھی لایا کہ ایک پیپر پیپر سینسس کیا جا رہا ہے جو آپ پر سینسس ریپورٹ آ رہی تھی ان کو ٹائم ان کو موڈیفائی کیا جا رہا تھا اور رائٹنگ کی جا رہی گی سینسس فورم اچھا اب انہوں نے یہ خود کیا اب اس بات کو اگر ہم چھوڑیں گئے انہوں نے دو آزار گیارہ کے سینسس سے کیوں دلیمٹیشن کی انہوں نے دو آزار اکیٹ کے سینسس سے جی انہیں کے بعد لیٹی میں سٹیزنز بن گئے سٹیزنز بن گئے ان کو بلڈن پروسس کا حصہ بن گئے کیونکہ اگر دو دو آزار گیارہ کے سینسس پہ چیٹے ہی ہوگی جو اس وقت کے سینسس ہیں جو دو آزار گیارہ کے سینسس پہ یہ بات بہت بڑیہ کر رہے ہیں تو بھارت سینسار کو خود چیٹے سینس ہے یہ بات بہت بڑیہ کر رہے ہیں دیلیمٹیشن ہونی چاہیے تھی تھی لیٹس پاپولیشن پہ بیس پر اور پچھلے دس سال میں جو کچھ ہوا ہے سب جانتے ہیں کتنی پاپولیشن کی مائیگریشن ہوئی یا وہ بھی لوگ جانتے ہیں اب یہ اگر بات سچ ہے کہ وہ بیس سو گیارہ کے سینسس پہ ہی ڈیلیمٹیشن کر رہے ہیں تو اس میں سیٹوں میں کوئی خاص فرق نہیں بڑھنا دو چار سیٹیں ہو سکتا ہے جمہو کی بڑھ جائیں that's the end of it لیکن nothing مطلب ڈراسٹیکلی is going to change تو بیسیکلی جمہو اور کشمیر کے بارے میں جتنی بھی گورنمنٹیں آئیں ہیں میں سمجھتا تھا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کم سے کم بڑے جس ڈھنگ سے انہوں نے 370 کو اٹھایا تھا آپ کو پتہ ہم نے کئی پروگرم کی ہے میں نے تو بہت اس چیز کو یہ بہت بڑا قدم تھا اس چیز کو میں نے بہت تریف کی کہ یہ کمال کا قدم تھا یہ پہلے ہو جانا چاہیے لیکن میں آپ یہ مانتا ہوں کہ اگر ڈی لیمیٹیشن بیسو گیارہ کے لیبل پر ہونی ہے تو یہ ایک فیوٹائل ایکسیسائز ہوگا جو مقصد ہے جمہور کشمیر کو ایک ہندوستان کا ٹوٹ حیصہ لوگوں کے بیچ میں ایکسیٹ کروانے کا اس کا پرپس جو ہے وہ نہیں بنے گا وہ پرپس نکامیاب ہو جائے گا جو کہ کشمیر کے جو دس بارہ ڈسٹکس ہیں جس میں مسلم کمیونٹی رہتی ہے اچھا میری لیٹیسٹ انڈومیشن کا مطابق جو کشمیر کی پاپولیشن ہے مسلم ایریا وہ سکسٹی فور لیکس ہے جو جمہور کی ہے وہ سکسٹی سیون لیکس ہے اور لڈاک کی تھرٹی فور لیکس ہے لیکن اگر یہ پرانہ بیسو گیارہ کا لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کا سارا سٹرکچر بدل گیا ہو نقشہ بدل چکا ہوں ہاں جی لیکن اگر گورنمنٹ نے اسی نقشہ پہ چل کے کل وائدہ کیا جی کہ ہم بکیلا سیمبلی الیکشن کرائیں گے ہم اس کو دوبارہ جی فول سٹیٹس دیں گے اب یہ یہ باتیں جو ہیں یہ سامور دی ادھر مجھے لگتا ہے یہ گورنمنٹ ریٹریٹ کر رہی ہے جو وہ ایک سخت قدم کشمیر کے معاملے میں اٹھانا چاہتی تھی ڈاک صاحب آپ کیا کہتے ہیں جی ڈاک صاحب اور خاص طور پر جمہو کیا کردار ادا کر سکتا ہے کیسے پریشر کے طور پر سامنے آ سکتا ہے سینٹر سرکار کے لیے جمہو کی پاپلیشن جو ہے اس میں پرنومنٹری میجارٹی جو اگر آپ جمہو کو پرسیب کرتے ہو صرف ایک بافر کے روح میں اور آپ بیسیکلی پاور پالٹکس کرنا چاہتے ہو کشمیر کے معاملے میں تو یہ سیچویشن کرے گی جمہو کو یہ جو ایک ڈیلمٹیشن کی بات ہے یہ بہت بہت زبردست ایک سبورشیو پراسس نہیں ہے بہت سی کانجشونسیز میں آپ کو لگے گا کہ کشمیر کے دو جمہو کے دو ووڈ کشمیر کے ایک ووڈ کے برابر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جہاں پہ کشمیر کو زیادہ ووڈ دیں گے میں کہتا ہوں کہ اگر دوزار گیارہ کے سنسر پہ بھی یہ کریں گے ناو سیٹیں یا بولتے ہم دیں گے کہ پانچ چار کا ہی فرق پڑے گا بیسیک سٹرکٹر کو چینج نہیں کر پا دیں مسلم کشمیری مسلم ہجمانی کو پرزور کر کے انہوں نے ایک آرٹیفیشل ایک سٹرکٹر کریٹ کیا یہ سٹرکٹر کے تحت ان کو زیادہ سیکھے دیں یہ پہلے سے ہو رہا تھا اسے جمہو کو پہلے جمہو کی پرابلم ہے کہ سیٹ آف انڈیا جمہو کو صرف ایک بفر کے روپ پہ دیکھ رہا ہے ایک ایکٹیو نیشن بیلڈنگ کمپوننٹ کے روپ پہ نہیں دیکھ رہا ہے ہندو کو وہ ایک جمہو کشمیر میں ایک کشمیر کے ہندو کو ایک دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ مسلم کومنلزم کے ساتھ کمپرومائزز کو آپ ہندو کی پرزنس سے آپ ہائیڈ کر پائیں آپ کہیں کہ یہ سکلت چل رہا ہے یہ بیشیس پراز جمہو کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے جی پریزنٹ بی جے پی کی وہ جمہو سے ہیں بھیم سے پینثر پارٹی کا وہ وہاں پر تھا وہ جو منسٹر ہیں آپ کے جہاں جمہو سے جو پرائم منسٹر کے آفیس میں کام کرتے ہیں جیکندرہ جی وہ جمہو سے تھے لیکن ساموردی ادھر جمہو کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی کل کا جو میں جو جیڈا صاحب کی کیا فیلیں گے جی میں اس کے بارے میں دیکھیں اس میں بھی ایک بات ہم سب کو سمجھنے والی دیکھیں سیپریٹس اسٹیبلشمنٹ کا اگر آپ اس کو کہیں جو اوورگراؤنڈ جو ہماری ہیٹر شپاہ پہ رہی ہے نیشن کانسل سپیڈک کی اور پھر جو انڈرگراؤنڈ یا سپریٹس سوریت سوالے ان کا بہت سمجھ سے ایک اچھوٹ رہا ہے کہ بھئیہ دیکھو جو موں کے لوگ تو پیٹریوٹک ہیں اور ان کی بات بارک سرکار کرے گی یا بارک سرکار میں جو رولنگ بات دیا وہ کرے گی کشمیر کی بات کشمی کے الگاوازی کرتے ہیں یہ انہوں نے انکلوجن لیا ہے کہ وہ ہی ریپریزنٹیٹیو ہیں اور اور تیسرا فیکٹر پاکستان ہے اس سے ٹرائپ آر ٹرائپ ٹاپ ہونا ہے اب کیونکہ بارک سرکار جو مو کشمی کی راجنیتی کو ہاف سے سپریٹس کے ساتھ کمپرمائز کرتے چلا رہی تھی اس لئے جو مو کی پولٹیکل اوپسپیزن کا کوئی ویلیو نہیں تھا کیونکہ جو مو میں نارملی لوگوں نے سوچا ہم ہنڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم نیشنلس پارٹیز کو سپورٹ کریں تو نیشنلس پارٹیز کو سپورٹ کیا ریجنل پولٹیکس وہاں پہ گروہ نہیں ہوا کیونکہ وہ انٹیگریٹ ہونا چاہتے تھے انڈیا کے ساتھ نیشنلس پارٹیز نے پاور میں آکے دریکلی کشمیر کی مسلم لیڈرشپ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بنائیں اس لئے جمو کی جو ایکسٹیو جو اپینن ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں رہا دیکھئے بی جے پی نے جو الیکشن جیتا جمو سے ان کو جو سیٹے آئیں وہ ایک جو اس کا منشور تھا جو اس کا منشور تھا جو اس کا منشور تھا الگ تھا لیکن جب پی ڈی ٹی کے ساتھ گورورمنٹ بنائیں تو وہ تو ٹوٹل ہی اس منشور کو انہوں نے وائلیٹ کیا اسے جمو کی گراؤنڈ کی لیڈرشپ کو یہ پوچھیں گے اس لئے نہیں کیونکہ اس سے جو یہ ڈیریکٹلی اوور اینڈ اباؤ جمو اینڈ اوور اینڈ اباؤ ہندو جو کمپرومائز یہ کشمیر کی مسلمی رشتے کرنا چاہتے ہیں اس پر فرض پڑے گا اس سے ایک انہوں نے ویسا ہی طریقہ نکالا جاتے ہوئیت والوں کا فارمیٹ کا ہم رپریزنڈ جمو کو کر رہے ہیں لیکن کسی بھی لیول پہ جیتندر سنگھ یا بین سنگھ اس ایسپریشن کو رپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں جس ایسپریشن کے لیے پرانے الیکشن میں ایک میسیو منڈیٹ جمعو میں ملا بی جی بی کو ڈاکٹ صاحب اگر کل کو جمعو علاق کر دیا جائے اینجی کشمیر علاق کر دیا جائے جیسے لداخہ بن گیا یونین ٹیلٹری تو آپ کے اس کے بارے میں کیا بچار میں تو کہتا ہوں کی ٹرائی فرکیشن دیکھیں ایک کشمیر کو ڈیوائیڈ کرنے کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا کشمیر کو ڈیوائیڈ کرنا ہے وہاں پہ وہاں پہ جس کو آپ نیشنلسٹ ہندو فٹرولز ان کو جینو سائیڈ کے دہت نکالا گیا ہے وہ بنانا پڑے گا اور جمعو کے سپریٹ کیسے کوئی پرابلم کشمیر کو ڈیوائیڈ کرنا اگر کشمیر کو ڈیوائیڈ نہیں کرے گا جمعو کو کانسٹنٹلی اپن ڈیج رکھیں گے یہ کشمیر کے ساتھ اور جمعو کو کانسٹنٹلی یہ بفر کے روپ پہ یوں کریں گے بیسکلی انڈین لیڈرشپ آور اینڈ اپاو ڈیپل آف جمعو اینڈ کشمیر مسلمان کی کشمیری مسلمان کی ایک سلک لیڈرشپ کے ساتھ سمجھوکا کرتی آ رہی ہے سترسا یہ جو ابھی ڈائلاغ ہوا اس میں ہمارا اوبجٹن یہی ہے انہی لوگوں کو پھر سے واپس آیا جا رہا ہے اور ہم کو لگتا ہے شیخ اپلا کو ایمپوز کیا گیا اس لیڈر وہ ڈیموکریٹک پروسسیں سیونٹی وان سیونٹی فائی میں شیخ اپلا کو پچیس پتر لائے تو ڈیموکریٹک پروسسیں کیا ایمپوز کر کے لائے گیا ابھی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ جو وہاں پہ محبوبہ مفتی ہے عمر اپلا ہے ان کے مہاجم سے پھر سے ایک دورمنٹ کو کھڑا کیا جائے ان کی سوچ ابھی اس سوچ سے ڈیفرنٹ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس بھارو کھڑا پہ کرپشن چارلز سے اس کو لیشٹیمیٹی دی جانی چاہیے تھی کہ آپ اس بیٹھک میں بیٹھیں ان کو معلوم ہے نیشنل کاؤنسل کے ٹائم پہ اور ٹی ڈیسی کے ٹائم پہ وہاں بھی اسلام وہاں پہ بڑا ہے ان کو معلوم ہے ٹیررزم بڑا ہے یہ ان لنکس کو نہیں کرنا چاہتے ہیں انر وہاں پہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ جو اکنومس کرپشن کے کارٹلز بنے ہیں جسے ملٹنسی کو فائدہ ہوا یہ اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارا ہماری جو اپریہنشن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈائلاغ کیا کریں ڈائلاغ ہمارا اپریہنشن ہے کہ جو گلتی انڈرہ گانڈی نے کی سیونٹی فائیو میں سیونٹی فائیو میں جو شیہ کپلا کو اوور اور اباو وہاں سے لاکے میں لوگوں پہ انپوز کیا گیا اس سے سیونٹی ون کے وار کے سارے فائدے ختم ہو گئے اور ویڈن ٹین یئر کشمیر میں ایک تپریٹس ایک ٹپان وہاں سے بن گیا ابھی بھی بھارت سرکار کے بیروکریسی میں بھارت سرکار کے پلیٹر کلاس میں ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو کشمیر کو ویسے ہی چلانا چاہتا ہے جمہو کشمیر کو جیسے پرانے لیڈرز نے چلایا ڈاک صاحب آپ نے ایک بات کی بڑی انٹرسٹنگ کہ کشمیر کو بھی بائی فرکیٹ کیا جائے کشمیر کیسے بائی فرکیٹ ہو سکتا جو اس کے دس بارہ ڈسٹکس ہیں ان کو کیسے بائی فرکیٹ کیا جا سکتا وہ تو وہ تو مسلم ڈامینیٹیڈ پاپولیشن ہے اس کو کیسے وہ کیسے بائی فرکیٹ ہو سکتا میں بتاؤں گا کہ اگر آپ مان لیں گے کہ وہاں پہ جینوسائیڈ ہوا ہے ہندو کا تو آپ کو جینوسائیڈ کیوں آپ کو ملے گی کہ بھئی ہم کو ان لوگوں ان کو بسانا ہے اپنے گروہ میں ان کی سبلیزیشن کو ری اسٹابلش کرنا ہے ان کے ہیبیٹیٹ کو بیلڈ کرنا ہے اور اس کے لیے ہم کو ایک چاہیئے اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کے بغیر وہاں پہ نہیں ہوگا آپ ان کو اپنے گروہ میں پیش دیں گے وہ گھر بھی وہاں پہ نہیں ہے جلائے گئے ہیں اور ایک معاشرہ ہے جو فنڈمنٹلائز ہو گیا ہے ملٹرائز ہو گیا ہے وہ ہوگا ہی نہیں کشمیر کو بریک کرنا ہے کشمیر کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کشمیر میں آپ کو اس پھٹولڈ بنانا پڑے گا آپ نہیں بنائیں گے تو سٹریٹیکلی گلتی کریں گے مورالی گلتی کریں گے اور پلٹیکلی گلتی کریں گے ہمیں کچھ questions بھی آ رہے ہیں views کے وہ بھی ساتھ ساتھ لیتے ہیں یہ ہمارے سامنے tech and health tips کا ہے ہمارے پرانی ساتھی ہیں do you think this is the stooges of Pakistan in India as they showing their true face giving such statement وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مفتی اور عبداللہ طاہب کے جو politicians ہیں کیا یہ پاکستان کے ہی puppet ہیں جو بھارت میں یعنی کشمیر میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں جی ڈاکٹر عجی صاحب میں آپ کو آپ کے سامنے آیا ہے ہی بھارت سرکار نے اتنے سال پروجیکٹ کیا کی national conference اور special status پاکستان کی position کو جمہو کشمیر نے بھی کرتا ہے یہ پاکستان کے دشمن ہیں جو ہی article 370 کو ہٹایا گیا پاکستان کی main demand آئی گی کہ آپ article 370 کو restore کرو انہوں نے اتنے سال بولا پاکستان کی پاکستان کی دیا پاکستان کی دیا پاکستان پاکستان میلٹرائید ہو گیا جو ہی آرٹکل 370 کو ہٹایا گیا پاکستان کے لیڈرز نے نیرے کی دعائی دیا شروع کیا کہ اب نہروں کا انڈیا نہیں رہا اس لئے نیشنل کانفرنس تب ہی میں نے کہا نیشنل کانفرنس کی مومنٹ یہ کانٹینیویشن آب دا پاکستان مومنٹ یہ اسی پرنسپل پہ تھی جس پرنسپل پہ پاکستان بنا بھارت کی دردی پہ ایک مسلم سٹیٹ بنانا یہ ان کا پولٹکس ہے جس کو یہ سیکلرزم بولتے ہیں اس لئے جمعہ کشمیر میں جو یہ نیشنل کانفرنس پی ڈی سی ایک آور گراؤنڈ سٹرکچر ہے پاکستان کا جس کو پولٹکل لیجٹمیسی انگین سٹیٹ دے رہا ہے انہوں نے تھی بات کی عبداللہ فیملی کی میں بات کرتا ہوں میں بھوپا مفتی فیملی میں سمجھتا ہوں کہ بھوپا مفتی جو ہے آج کے زمانے میں سب سے بڑی پرو پاکستانی بنی ہوئی ہے باقی بھی ہوں گے لیکن وہ سب سے بڑی پرو پاکستانی بنی ہوئی ہے پتہ نہیں وہ مطلب کیا پاکستان کے تھرو کام کرتی ہے یا انڈیپننٹ کام کرتی ہے I have no idea لیکن سب سے زیادہ پاکستان کے بارے میں آج کل وہ بولتی ہے that's number one جہاں تک تعلق ہے یہ اپنے عبداللہ فیملی کا میں تو دیکھی شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیملی ہیں ان کے ساتھ نہیں ڈائلاغ کرنا چاہیے تھا ان کو نہیں امپورٹنس دینی چاہیے تھی this goes against the same philosophy by which 370 was removed یہ اس کے against ہے اس philosophy کے against ہے اور some or the other ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آنے والے ٹائم کے اوپر دیکھئے کشمیر کو کوئی باری فرقے نہیں کر سکتا جمعوں اور کشمیر الگ ہو سکتے ہیں لیکن کشمیر کے بیچ میں جی آفٹر کتنے کتنے پندت ہیں پہل جو فگر ہے وہ تو پچاس ہر ایک لاکھ کے بیچ میں ہے نا جی اس کو پانچ لاکھ میں جی ڈاٹ ساب یہ اس وقت 350 thousand لوگ registered ہیں ان کے یہاں پہ جو 90 میں ہوا ہاں ہیں اس لکھا کہ آپ یوں مولین مزفت چاہیے تو ٹائم ہی ایک اہم ہر چیئے ایک ملین ملین دس لاکھ بھی ملین دس لاکھ کو ایک ایریا جو ہے وہ ایک 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 district ملے گا نا وہاں پار تو کیا وہاں کے لوگوں کو باہر نکال نکال دوں گے ٹیک 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 پریکٹیکل بات یہ ہے کہ کشمیر میں آپ ایک ایریا میں ان کو بسا سکتے ہو لیکن وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو تھوڑا باہر نکال سکتے ہو تکے کہ شاہدہ جی کہیں پہ بھی ری آرگنید شن ہوئی ہے انڈیا میں کہیں پہ تھی جہاں پہ ری آرگنیدشن ہوئی ہے سٹینس کو توڑ کے یو لیڈی ٹی بنایا گیا وہاں پہ کہیں پہ بھی ٹرانسپر آ پاپلیشن کی بات نہیں کسی دی وہاں پہ کہیں پہ ہم بھی کہیں پہ ٹرانسپر آ پاپلیشن کی بات نہیں کر لی ہم کو معلوم ہے ساؤڈ کشمیر میں ایریا ہے جہاں پہ ایک ہندو ہپنیٹ کو بنایا جا سکتا ہے آپ بات کر رہے ہیں لڈاکی پاپلیشن بودش کی پاپلیشن کشمیری ہندو سے کم ہے آپ خود بول رہے تھے کہ 75% آف ایریا لڈاکیوں کے ایک شوڑی کی پاپلیشن مانس کا کلیم اس نے بڑے ایریا پر کہتے ہوگا یہ اس طرح سے باتیں تائی نہیں ہوتی ہیں یہ باتیں تائی ہوتی ہیں کہ گراؤنٹ پہ آپ کا کلیم کیا ہے آپ کا پولٹکس کیا ہے آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے لڈاک کو لڈیشٹمیٹلی وہ جگہ ملی ہے ہم سہی پہ اسے یہ نہیں کر رہے ہیں کوئی اوبجیکشن نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر اس جنو سائیڈ کو جو ہوا ہے اگنور کیا گیا تو یہ جنو سائیڈ پھیل رہا ہے یہ جمعہ میں پھیل رہا ہے جہادی پروسس کا سپلو اور پورے انڈیا میں ہوا ہے اس لئے نہ تو ہم کسی انسیگنٹ پاپلیشن ماس کی بات کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے لڈاک کی پاپلیشن کیا ہے پھر دیکھ لیجئے ایریا کیا ہے اگر صرف یہ ریشنل ہوگا تو پھر ان کو لڈاک ملنا ہی نہیں چاہیے لیکن لڈاک کی پاپلیشن بہت سب سے کم ہونے کے باوجود بھی ان کی کلیم جمعہ کشمیر کے سب سے بڑے ایریا پہ ہے اسی طرح سے کشمیری ہندو ہزار سال سے ہزاروں سال سے رہ رہا ہے اس کے ساتھ جنوں سائد ہوا ہے ہماری کلیم والی تیرٹی پہ ہے اور اس کے حساب سے جو ہماری پاپلیشن ہے اس کے حساب سے کشمیر میں ان کو ایک بیس بنانی پڑے اب آپ یہ کہیں گے کہ پھر علاق کیسے کشمیر کو ڈیفجن کرنے میں کیا پرابلم ہے لڈاک کو آپ نے کشمیر سے سپریٹ کیا اس نے کیا پرابلم ہے اس میں پرابلم کیوں نہیں ہے اور کشمیر کو پرابلم ہے کشمیر کو کم پرابلم ہے آپ نے اندرہ پردیش کو ڈیوائیڈ کیا وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کشمیر میں کیوں پرابلم ہے یہ فارمائنٹ چیز کرنا ہے کشمیری جو مسلم سپریٹس پولٹکس ہے اس کو فردر بریک کرنا ہے داکٹر صاحب یہاں پہ میں جی میں یہاں پہ ٹھیک باتیں آپ شاید ٹھیک کریں لیکن انٹرنیشنل پرسپیکٹب لاتا ہوں مسئیبت یہ ہے کہ ہم آج کی جس دنیا میں جیتے ہیں انٹرنیشنل دباؤ اس طرح کے ہوتے ہیں کچھ جگہیں جو خاص طرح پر کشمیر ہے یہ ایک بز برڈ ہے دنیا میں اور یہ بہت ہی سینسٹیو ہے اس پہ بہت بڑی پولٹکس ہوتی ہے دنیا بر کی لیفٹسٹوں کی اسلامی کارگنیزیشنز کی اور انٹی انڈیا لوگوں کی تو کشمیر کوئی سمپل لداخ کا معاملہ نہیں ہے تو یہ جو انٹرنیشنل پریشرز ہے اس کو بھارت کی کوئی بھی سرکار ہو کیسے ایوائیڈ کر سکتی ہے آپ کیا جانتے ہیں جب تک فریم ورک چینج نہیں کریں گے اپنی فرم پولٹکس جیسے میں پہلا مدہ آپ کو بتاؤں گا میں بہت بار آپ سے کہہ چکا ہوں اور کا پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کی جو ہی آرٹیکل سی سی ونٹی ہٹایا گیا ایک کیمپین کلائے انٹرنیشنلی کی موڈی ایک ہندو ڈٹلر ہے اور انڈیا میں ایک ہندو فیسس حکومت بن گئی ہے ہمارے فورم آفیس نے اس کا جواب ہی نہیں دیا ہے ہندرز کی سنکھیا میں پیپرز ایکیڈیمک پیپرز امریکن یونیورسٹی سسٹم اور یورپین یونیورسٹی میں لکھے گئے ہیں ان کا کوئی جواب ہی نہیں دیا ہے جب آپ نیریٹو کو چھوڑیں گے تو انٹرنیشنل پریشر تو آپ پہ آئے گا ہی آئے گا آپ نے دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ کشمیر میں جس کو وہ فیڈم سٹرکل بولتے ہیں انہوں نے وہاں پہ جنوسائیڈ کیا اس بات پہ آپ نے اینسٹی نہیں کیا تو آپ کی بات کون مانے گا دنیا میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ بھئی انٹرنیشنلی دباو آتے ہیں لیکن آپ اپنا کیس بنانے کیلئے پیار ہی نہیں ہو آپ وہ ساری باتیں کر رہے ہو جو الٹیمیٹلی پاکستان کو سوٹ کرتی ہیں دیکھیں پاکستان کی ڈیمانڈ ہے اس وقت کیا آپ سٹیٹس کو انٹی ریسٹور کیجئے جو انہوں نے ریسٹلی یہ ڈائلاغ پروسس شروع کی ہے اس میں سٹیٹس کو انٹی اسٹیابیش کرنے کے کچھ قدم ہیں پاکستان کو اچھا لگے جاتے ہیں ہمارے پریشر کے قارن انہوں نے یہ کرنا شروع کیا یہ ٹائم ہی نہیں تھا جب عمران خار اور ان کے فارم منسٹر اپنی کنڈیشنز ڈال لیتے اس ٹائم پر یہ ڈائلاغ ہونا ہی نہیں چاہیے میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں لیکن جب تک نہ انڈیا اپنے پرسپیکٹیو کو انٹرنیشنل فورا میں لائے بات تب تک بات نہیں ہوگی اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور فریرلی سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو فریرلی کہنا چاہیے کہ بھئی انڈیا کا ریکارڈ امریکہ کا جو ریکارڈ ہے نا افغانستان نے اس سے بہت بڑیا ہے انڈیا نے ایک ایسی ڈیموکریٹک سیٹ اپ جمہو کشمد میں دیا تھا جہاں پہ مسلمان کو پاور دیا تھا کہیں پہ بھی انڈیا میں ایسا پاور سیسی کو ملان دی ہے اس کے بعد بھی وہاں پہ اسلامی فنڈمنٹلزم آیا ہے اس کے بعد بھی وہاں پہ جہاد ہوا اس کے بعد بھی وہاں پہ جنو سائید ہوا یہ باتیں بارد سرکار نہیں کر رہی ہے کیونکہ اندر سے رسپین ہے اندر سے بلنکرز ہے میں تبھی آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کی چارٹیجک کومیونٹی جس طرح سے ان کو انڈیا کا ایشیو پروجیکٹ کرنا چاہے بلوگی وہ ایسے نہیں کر رہے ہیں جہاں پر آپ جنو سائید کی بات کر رہے ہیں مسلم رجیم کی بات کر رہے ہیں وہاں ساتھ ہی نیکسٹ ایڈ ہے پنجاب وہاں پر ہمیشہ سے چیم منسٹر رہا ہے لیکن وہاں پر کتنا جنو سائیڈ ہوا وہاں پر کتنے لاکھوں لوگ مارے گئے تو یہ ایک سوسائیٹی کا سٹرکچر ہوتا ہے اس سٹرکچر کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ کہہ دنا کہ وہاں پر مسلم جو ہے وہ ہمیشہ چیم منسٹر بنایا گیا اس لیے بنایا گیا کیونکہ جو جمہوں کے سیٹیں لوگوں کے جتنی سیٹیں ملنی چاہیے تھے وہ نہیں ملی نہیں تو کمیلہ بنتا اچھا لیکن ڈاکٹر ساب بڑی اچھی ڈاکٹر اجیسا بڑی اہم بات کی اصل میں یہ سارے کا سارا نیریٹیو کا فیلئر ہے اور نیریٹیو کو فکس کرتے ہوئے ہمیں کوئی بھارت کی کوشش نظر ابھی نہیں آتی فرانکلی سب سے بڑا جو ڈاکٹر ساب ایک دکھ کا معاملہ ہے نیریٹیو ہر لیول پہ چاہے وہ سی اے کا مسئلہ ہو فارمل پروٹیس کا مسئلہ ہو کرالہ کے پروٹیس کا مسئلہ ہو کہیں کبھی نیریٹیو وہ بھارت کا وہ بھارت کا نیریٹیو ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا جب سرکار کی طرف سے نیریٹیو نہیں آتا تو ہماری جو کمیوٹیز یہاں امریکہ کے انڈا میں بستی ہیں وہ بھی اس میں کوئی سپل نہیں ہو پا رہی کہ وہ ہی اپنا کوئی آلٹرنیٹ نیریٹیو بلٹ کر دیں فرنکلی یہ ایک بہت بڑا فیلیر ہے ہم کوئیسٹنز کچھ اور لیتے ہیں ویورز کے پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں ایک کوئیسٹن ہے کہ نیکسٹ سی ایم از غلام نبی ازاد فرام بی جے پی پلیس ٹاک سامتنگ اباوٹ اس ان کی ایک ازمشن ہے یہ سوال جو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا غلام نبی ازاد ہوں گے بی جے پی کے نیکس ٹی منسٹر پرائم ملیسٹر موڈی نے ان کو سلیوٹ بھی کیا تھا پارلیمنٹ میں کیسے دیکھتے ہیں آپ نہیں میں پہلے میں کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ غلام نبی ازاد جس عمر کے اس وقت ہیں جی وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ساری عمر کانگریسی رہے ہیں there is no way he can be a face of the بی جے پی اگر وہ face بی جے پی لے کے آئے گی تو بی جے پی اپنے پیر پیر کو رہاڑی مارے گی it can never be کچھ کچھ information یہ ہے کہ یہ جو meeting ہے اس میں سب سے بڑا کردار غلام نبی ازاد کا یہ کچھ ہی لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر عجی صاحب صحیح بات ہے یہ یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ غلام نبی ازاد اس سارے گروپ میں سب سے positive طریقے سے بی جے پی کے حساب سے بی جے پی کے پرستر سے کام کرتے لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں جس دن موڈی جی نے پارلیمنٹ میں ان کے لیے کچھ آنسو چھوڑے اور مطلب میں تو چاہتا تھا کہ اگر موڈی جی کبھی ان اگر مسلمان کے لیے ہی آنسو چھوڑنے سے تو بہت سے مسلمان ہیں جو کشمیر میں مارے گئے ہیں ڈرڈیسوں کو فائٹ کرتے ہوئے انہوں نے آرہ سب محمد خان کے یہ انڈیا کے کبھی آنسو نہیں چھوڑے لیکن یہاں پہ چھوڑ دیا عجیب قسم کی ایک بات ہے غلامنیبی آزاد نے ایک جن بھی نہیں یہاں کی ہے ریچیوٹ کرنے میں کہ وہ پہلے بھی کانگریسی سے مریں گے بھی کانگریسی دیکھیں جو شاردہ جی نے بات کی میں اسے سہمت ہوں ایک تو یہ اپنے پاؤں پر کلانڈی مارے اور دوسرا ان کو دلت سہمی ہے آدوانی جی نے اتنا اپیزمنٹ کیا نیشنل کانسنس کا اتنا اپیزمنٹ کیا باتی سارے درکس کا انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں تھا کہ آدوانی جی سے موڈی جی کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے سب نے مسلم اتنابشمنٹ نے کہ اس کو ایک ہندو فیسس لیڈر کے روپ میں پروجیکٹ کرنا ہے وہ کام چل رہا ہے جس پولٹیکل لیڈرشپ کو وہ آگے لارہے ہیں وہ بیسکلی کوئی بھی ٹرانسپورمیٹیو جو پراسس ہوگی اس کو بلوک کرنے کے لیے یا کوئی بھی چینج کی پراسس کو اس کو سلو کرنے کے لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ان کی حجمانی ابھی تک تھی وہ حجمانی فاک سویپ ریٹ ہو جائے میں اس اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس لیے موڈی جی کے لیے ایک تین چیزیں ہیں کشمیر میں اس کی چینج کا انہوں نے جو قدم کیے ان کے جو باز جو امپیکس کو روکنے کی پراسس چل رہی ہے نیشنل لیول پہ مسلم خسی پر اس تینڈنسیز کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو سپریٹس سورسز گارٹس میں کام کر رہے ہیں ان کو اکٹہ لانے کی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کو یہ بتایا جا رہا ہے آہستہ سے بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا تو اب ایک ہندو پیسز کنٹری بن گئی ہے اور موڈی جی ایک ہندو ہٹلر ہے ان تینوں فرنڈز پہ ابھی تک مجھے لگتا ہے پچھنے ایک سال میں ایک میجر فیلر رہا اتنا بڑیا قدم اٹھانے کے بعد موڈی جی کی سرگار ہے ایک بہت بڑا ایک دیگر میں ایک کمنٹ دینا چاہتا ہوں دکٹر میں ایک کمنٹ دینا چاہتا ہوں لگتا ہے کہ جیسے ڈیڈ باڈی کو یہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو میرا سخت وارڈی یوز کیا ہے اس کے بارے میں صرف ایک منٹ آپ کے کمنٹ ہے کیونکہ ٹائم بھی بہت ہوتا جا رہا ہے ایک دو کوششن بھی اور لینے ہیں تو بتائیے آپ اس کے بارے میں یہ ڈیڈ باڈی نہیں ہے سبورسیو باڈی ہے اسی کو پھر سے ریاکٹیویٹ کرنا ناشنل کانفرنس ڈیڈ باڈی نہیں ہے پی ڈی پی ڈیڈ باڈی نہیں ہے یہ سبورسیو انسائیڈ ایک سبورسیو اسٹیبیشمنٹ ہے ہماری پرابلم تو ہے کہ آپ سبورسیو کو کیوں کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں انہوں نے الیکشن کی ووٹنگ پرسنٹیج یہ بڑا نہیں پائی ان کے دن کے پارسپیشن آپ مان لیجے کل کو آپ جنمن مسلمن لیڈرز کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہو ہندو لیڈرز کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہو اور مان لیجے الیکشن کیمپین میں پرسنٹیج پولنگ تھنٹ کے کارم کام رہی کوئی پرابلم نہیں جو جنمن لیے ایک دیموکریٹک پروسیس میں پارٹسپیٹ کرے گا وہ حکومت بنایا گا ایسا کیوں نہیں سوچتے ہیں تو کامن سنسکل بات ہے یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ محبوبہ مفقی اور فارو فبلہ کی لجیمیجزی ضروری ہے کیا یہ اس لیے ضروری ہے انہوں نے ان کو دیموکریٹک میسٹس پروجیکٹ کیا ہے انٹرنیشنل اور دنیا کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ یہ گراؤنڈ پہ چاہ کر رہے تھے اگر انہوں نے دنیا کو بتایا تھا کہ یہ کس طرح سے جہاد کو نریش کر رہے تھے یہ کس طرح سے وہاں پہ انٹی دیموکریٹک کام کر رہے تھے تو کم سے کم وہ ایسے نہیں ہوتے لیکن یہ کہہ کے بھی میں کہتا ہوں کہ انڈیا کا ریکارڈ تو کئی گناہ بہتر ہے جن اینی آب دی ویسٹرم کنٹریز جس کے وینچر دنیا کے بعد کس بات کو لے کے یہ دیسنٹی آخر میں دو جی ڈاکٹر صاحب بڑی امدہ بات نہیں ہونی آخر میں دو کویشن ہم لیتے ہیں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں سچن جی کا کویشن ہے کہ if statehood given to جمہو اور کشمیر separately then two چیپ منسٹرز پاور شیئرنگ between the same parties سی ایم ریپرزنٹنگ at national level کون ہوگا سچن جی اس کویشن کو آپ کیسے لکھتے ہیں یہ دیکھ بات ہے دیکھیا اگر دو state بن گئے تو الگ الگ چیپ منسٹر ہوگا تو پھر کیا پابل اگر آپ یہ بیجولائز کریں کہ دو state بنائیں گے چیپ منسٹر ایک کریں گے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہتے کر پائیں گے یہ تو وہی شیئر سورویرنٹی والی بات ہوگی لیکن میں آپ کے ماجیم سے یہ کہنا جاتا ہوں جس کو آپ سوچ میں کشمیری پنڈٹ پر کشمیری ہندو پر سکتے سے نہیں سوچئے اس بات کو ایک بار سوچئے دو پولٹیکل ایسسمنٹیشنز وہاں پہ بننی چاہیے اور جمو کو سپریٹ کرنے جمو کو آپ سپریٹ کریں گے اور کشمیر کو اکٹھا رکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑی پرابلم ہوگی آگے آنے والے سمجھے جو جو وہاں پہ جنو سائیڈل پروسس ہوگی ہے اس کو ریورس کرنا اور اس کو پرمنٹلی ریورس کرنا یہ کرٹیکل ہے اگر جہاد کے سپریٹ کو روپنا اگر جہاد کے سپریٹ کو نہیں روپنا ہے تو یہ کشمیر کے راستے ہی جہاد کا پورے انڈیا میں ہوا تاہیر صاحب ایک بات تو بڑی کلی ہے رہا ایک بات تو بڑی کلی ہے رہا کہ اگر دو سٹیٹیں بنتی ہیں کشمیر کا لیڈر مسلمان ہی ہوگا پہلی بات وہاں پر کوئی ایسی مطلق بی جے پی کا اتنا نہیں ہے کہ وہ مجاورٹی لے کے جا سکے کوئی نہ وہاں پر ہوگا مکسٹ گورنمنٹ بنے لیکن اٹھ دی سیم ٹائم ہمیں یہ ریلائز کرنا ہے جس ڈھانگ سے میں ڈاکٹ صاحب سے اس چیز پر بلکل نہیں اگری کرتا کہ کشمیر میں اس کو توڑنا ہے کیونکہ دنیا کے زمانے میں جیسے آپ نے کہا عرب ورلڈ ویسٹر ورلڈ وہ کشمیر کو توڑنے نہیں کسی بھی طریقے سے اور جو موڈی جی ہیں ہیز ویری کلوز تو سعودی عرب کنٹری اور ہی ستیل ہز کلوز رلیشنز ویسٹر ورلڈ ایڈونٹ تنک ہیل کو اگنسٹ دیٹ مچ اگنسٹ دیس کنٹری اینڈ دیر سینٹیمنٹ مجھے لگتا ہے اگر میں تو چاہتا ہوں کہ جمہو لگ ہو جائے کشمیر لگ ہو جائے مجھے اس کا سلوشن ہی نظر آتا ڈاکٹر صاحب ذاتی نہیں سلوشن تو نہیں تو وہ اگر الگ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بلکہ زیادہ پاور فول ہو جاتے ہیں اپنے ایریا میں جو ڈیمو گرافک یا پھر یہ ہو کہ نیا سینسس کر آکے جمہو کشمیر کو سو سیٹیں مل جائیں گی اور ان کا پاپولیشن کا مطابق اور بھی بڑے حل ہیں لبی بات ہے کہ کس طرح ماں پہ جی ڈاکٹر ہم اتنی دیر میں کوئیسٹن اور بھی لیتے ہیں جی ایک سکنڈ اجے شاردہ جی کا کوئیسٹن ہے کوئیسٹن فور ڈاکٹر اجے وات is the opinion of common مسلم پیپل towards انڈیا and کشمیری پندت جی آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کی واضط کشمیری پندت آوٹرائٹلی انڈیا کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے کشمیری مسلم میں ایک تپریٹسٹ کیونکہ انکنٹیسٹ تپریٹسٹن رہا ہے وہاں پہ اس کے قرارن ان کا ورچت ہو ہے جی جس وقت سیریس سیسٹیشن شروع ہو جائے گی لیکن میں آپ کو کشمیری کشمیری مسلمان ایک ہومو جینس اور یہ سارے مدے جو ہم لے کر آتے رہیں گے لیکن سب سے اہم بات جو ہے میں جو سمجھتا ہوں اس سارے کھیل میں خاص طور پر کشمیر کا ورڈ دنیا میں جیسا کہ میں نے کہا ایک باز ورڈ بنا ہوا ہے ایک مطلب بہت بڑی کانٹروورشل انٹیٹی کے طور پر دنیا کے میڈیا میں دیکھا جاتا ہے اگر حکومتیں نہ بھی دیکھیں اس حوالے سے بہت مشکل ہے بھارت کی سرکاروں کو اس سارے مسئلے کو مینج کرنا ہے جب تک بھارت کی سرکاریں ڈاکٹر اجے چرنگو جیسے لوگوں کو آن ڈا بورڈ نہ لے فرینکلی میں یہ بات کھل کے بتاتا ہوں بہت ساری باتیں ڈاکٹر صاحب شہر میڈیا پہ کرنے والی بھی نہیں ہیں جب تک جب تک وائز لیڈرشپ کو آن بورڈ نہ لیا جائے لیکن وہ مجھے نظر نہیں آتا اب اس کے بھی کئی کارن ہے وہ ہم آپ سے پرائیویٹلی ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب کیسے سامیت کانسیشنل پوزشن چینج ہونے کے بعد آپ کو نئی نئی نئے نظام کے لیے ایک نئی زمین کو بنانا ہے پرانی زمین پہ آپ نہیں بنا سکتے ہیں نئے نظام بڑی اہم بات کی بہت اچھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی قدم اٹھایا گیا تھا اگست کے مہینے میں دو ہزار انیس میں کل کی جو میٹنگ جس میں لیڈروں کو بلایا گیا اور اس میٹنگ کے بعد ساڑھے تین گھنٹے اس پر خرچ کیے گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیک سٹیپ تھا دین آف ٹونٹی ڈائنٹین اور آنے والے ٹائم کے اوپر یہ جو سٹیپ ہے اگر ان لیڈروں کو دوبارہ وہاں پر اہمیت ملی تو دیٹ ویل بی بگیسٹ بلاک آن دی انڈین ڈپلومیسی اور کشمیر کے لوگوں کو جو انہوں نے آگے اتنا بکتان کیا وہ اور بھی کرنا پڑے گا اینیوی جتنے بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں ان سب کا ہم بہت بہت دنیواد کرنا چاہتے ہیں تاہیر صاحب بات چیتوں میرا خیالہ یہ مسئلہ ہے لگتا ہمیں لگتا ہے کہ یہ چلتا ہی رہنا ہے جی ابھی ابھی اس کا کوئی سیڈیشن ابھی اس کا کوئی سیڈیشن نظر نہیں آتا جی آپ سب کا بہت بہت دنیواد جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھا اور جو آگے جا کے اس پروگرام کو دیکھیں گے ان سب کا بھی ویشو آل دی بیسٹ ہمارے بہت بہت 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 پرائی دی